اسلام علیکم دوستو انصداد دہشتگردی کی ایک عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کہ چار ہزار ایک سو پچاسی گریفتار کارکنوں کا پانچ سے سات روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا عدالتی سماد جر جمجد علی شاہ نے کی جس میں مختلف تھانوں کے کل پانچ ہزار نو سو اکتر کارکنوں کو پیش کیا گیا یعنی پانچ ہزار نو سو اکتر گریفتاریاں یہ وہ ہیں جو آج انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کی گئی اور مجموعی طور پر کوئی سات سو انچاس گریفتار افراد کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل بھیجوائے گیا جبکہ ایک خاتون سمیت سنتیس کارکنوں کو عدالت نے ڈسچارج بھی کر دیا اسی حصنا چوبیس نومبر کو ہونے والے اتجاج سے متعلق رابلپنڈی ڈیویجن کے سولہ تھانوں میں تئیس مقدمات درج کی گئے سب سے زیادہ مقدمات زلہ اٹک کے تھانوں میں درج ہوئے جن میں بہتر حضرو حسن عبدال اور فتح جنگ جبکہ حسن عبدال زلہ کے دس مختلف تھانوں میں بیس ایف آئی آر درج کی جا چکی ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کی قیادت اور بیس ہزار سے زائد کارکنان بھی شامل ہیں سات سو سے زائد کارکنوں کو دہشتگردی عدالت میں بھی پیش کیا گیا یہ وہ عداد و شمار ہیں جو کہ تازہ ترین آج میڈیا کے سامنے آئے اور اسی طرح چبیس اور ستائیس نومبر کی درمیانی شب جو کچھ اسلام آباد میں ہوا چائنا چوک اور کلسوم پلازا چوک کے درمیان اس میں جو جانی نقصان ہوا ابھی تک اس پر بہت چیمیں گوئیاں جاری ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیمز ہاسپٹل اور پولیکلینک ہسپتال ہمیں عملان ایک کرفیو لگایا گیا تھا سنسر لگایا گیا تھا کہ وہاں سے کوئی معلومات باہر نہیں دی جائیں گی لیکن جمعہ کے دن مرکزی ترجمان وقاس اکرم شیخ نے پشاور میں عمر ایوب کیامرا ایک پریس کانفرنس میں تصدیق کی کہ مظاہرے کے دوران بارہ افراد جان بھاگ ہو چکے ہیں اصل تعداد زیادہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف تصدیق شدہ عداد و شمار کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اب یہ بہت ہی ایک تشویشناک عمر ہے اس لحاظ سے کہ اب تک معلوم نہیں کہ اس میں کتنے لوگ شہید ہوئے یا جان بھاگ ہوئے اب اسی دوران محمود خان اچکزائی جو انہیں کوئیٹا میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پی ٹی آئے کارکنوں پر تشدد کے الزام میں وزیر آزم وزیر داخلہ آئی جی اسلام آباد کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور یہ کہ بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان انتخابات بھی جیت گئے تھے لیکن پھر بھی جیل میں رکھا گیا انہیں زمانت پر رہا کیا جائے محمود خان اچکزائی کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پرام اعتجاج کرنے والے ہزاروں کارکنوں کو ڈی چوک اسلام آباد پر میں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا معاملے کی عدالتی انکوائری ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ہر سیاسی جماعت کو اعتجاج کرنے کا حق ہے اسلام آباد میں کس قانون اور آئین کے تحت اعتجاج نہیں ہو سکتا اس پاکستان کے مالک عوام ہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق تھما کر دہشتگر بنانا چاہتے ہیں ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں اس حکومت کو سب سے زیادہ فکر اپنے خلاف ہونے والے اعتجاج کی ہوتی ہے حافظ نیم الرحمان نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں فارم سنتالیس والی حکومت بنائی گئی حکمران طبقہ چاہتا ہے کہ سیاسی ورکرز کے لیے پاکستان کو نو گو ایریا بنا دیں اور جس طرح بلوچستان اسمبلی نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے قراردات پاس کی ہے بلوچستان اسمبلی کی اس حق پر انتہائی افسوس ہے لیکن ایک طرف تو یہ افسوس کا کم ظاہر کیا گیا محمود اچکزی نے مطالبہ کیا حافظ نیم الرحمان نے بھی کچھ ایسی لبو لہجہ اختیار کیا لیکن دوسری طرف اسلام آباد میں نام نعمان کے معاملے پر وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا اس میں فوج کے سربراہ جنرل آسیم انہیر نے بھی شرکت کی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کو شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رد الفساد فورس بنائے جائے گی شر پسندوں کے نشاندہی کے لیے اسلام آباد میں فرنزک لیب قائم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا جناب ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف بہت آگے آگے ہیں ہم زبردہ سپرنٹ کر رہے ہیں فوج کو خوش کرنے کے لیے یعنی رد الفساد ایک آپریشن تھا جو جنرل باجوا کے زمانے میں شروع ہوا اس سے پہلے جو تھا وہ ضرب عزب تھا اور جنرل آسیم انہیر کے زمانے میں آپریشن ضرب عزم استحقام شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی جزوی طور پر یہ آپریشن جاری بھی ہے اور اب رد الفساد ایک فورس بھی بنائی جائے گی تاکہ مظاہرین سے نمٹے جا سکے بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے بہت سارے فیصلے بہت پہلے کیے جا چکے ہیں اور مظاہروں سے نمٹنے کے لیے انٹی رائٹ فورس کی ہدایت کرنا بقول ہمارے ساتھی ہیں سوشل ایکٹیویسٹ نعیم صادق صاحب ان کے بقول حکمرانی اور ٹیکس دہنگان کے پیسے کے اعترام کی خلاف ہے یہ ایک آزمایا ہوا نسخہ ہے جیسے ڈالفن فورس سپیشل سیکیورٹی یونٹس پولیس کمانڈوز کاؤنٹر ٹررزم فورس اور ایلیٹ پولیس فورس کے لیبلوں کے تحت پہلے بھی کئی بار یہ موڈل آزمایا جا چکا ہے ان میں سے بہت سے عالی تربیتی آفتہ یونٹ تو زیادہ سنجیدہ کاموں پر تائنات ہونے کی بجائے زیادہ تر وی آئی پیز کی حفاظت میں مصروف رہتے ہیں جس جس عمر کی ضرورت ہے وہ دوسری پولیس فورس کے اضافے کی نہیں بلکہ امن و امان کے بڑھتے ہوئے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے موجودہ پولیس کے مایار کو بہتر بنانے کی ہے ایک نئی رد الفساد پولیس فورس بنانا دانی سکولوں کے قیام کے مترادف ہے جو کہ چند لوگوں کو فائدہ تو دے سکتا ہے لیکن بڑے پیمانے پر سکولنگ کے مایار کو بہتر نہیں بنا سکتا یہ وہ خیالات ہیں جن کا اظہار نیم صادق صاحب نے ایک وزیراعظم کے نام ایک کھلے ختمے کیا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایک کرائسز جاری ہے پی ٹی آئی کے اندر لیکن اس پہ آتے ہیں پہلے بات کرلیں کہ کیا رد المظاہرین یا رد الفساد جو فورس ہے اس کے ذریعے سیاسی محرومی حقوق سے انکار اور بے انصافی کا ازالہ ہو سکے گا کیا نئی فورس سے ملک میں جاری دہشت گردی کی لہر جو ہے وہ ختم ہو سکے گی اس سال گیارہ مہینوں میں تین سو پچاس سے زائد افراد جا بھاک ہو چکے ہیں کرم میں چند دن سے جاری شیعہ سنی فساد میں اب تک سرکاری طور پہ تصدیق شدہ شہادتوں کی تعداد سو سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور بلوجستان اور خیبر پختنخواہ کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کی کاروائیاں بیسی کی بیسی ہی جاری ہیں اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ سال گزشتہ آٹھ نو برسوں کی نسبت زیادہ خونی ثابت ہوگا جہاں تک دہشت گردوں کے حملوں اور ان سے ہونے والی ہلاکتوں کا تعلق ہے اب اس کے ساتھ دوسرا ایک سوال یہ اٹھا ہے کہ جو پاکستان میں مختلف اس وقت جنگیں چل رہی ہیں شیعہ سنی بلوج نیشنلس پشتون تحافظ موومنٹ پھر ایک بڑی جنگ اشرافیہ کی ہے غریب لوگوں کے خلاف ایک جنگ وہ ہے جو حکومت حکمران طبقوں نے جس کو سٹیٹس کو بھی کہتے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف شروع کر رکھی ہے تو کیا اس کے ذریعے ملک میں استحقام آ سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال یہ بھی پیدا اور ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے کیا اکیلہ عمران خان جیل کے اندر رہ کے وہاں سے بے بسی کی حالت میں دیکھتا رہے گا کہ کس طرح اس کے لیڈر وہ لیڈر وہ قیادت جو جس نے سینے پر عمران خان کے بیچ لگائے وہ سجا کر سینٹ قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں پہنچے کیا وہ ان کا احتساب کریں گے اور وہ قیادت کے بارے میں کیا وہ محض ہاتھ ملتے رہیں گے یا ان کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہوگا بلا شبہ بہت سارے رہنماوں نے سختیاں جھیلی ہے نقصانات برداشت کی ہیں مگر جناب پاکستان جیسے ملک میں تو یہ سیاست کا حصہ ہوتے اس قسم کے نقصانات اس قسم کے سختیاں بے آخر عمران خان بھی تمام سختیاں برداشت کیے ہوئے ہیں ابھی تک اور اس نے ابھی اوف تک نہیں کی کمپرومائز نہیں کیا ہے تو سوال یہ کہ کیا یہ سختیاں اور مشکلات صرف عمران خان نے جھیلی ہے اس شخص نے جو کہ بار بار یہ کہہ رہے کہ میرا مقدمہ پاکستان کا ہے پاکستان میں آئین قانون کی حکمرانی کا ہے اب بنیادی ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی اس کے عادت کا اعتصاب ہوگا جو چھبیس نومبر کو غائب اور ہزاروں کارکنوں کو ڈی چوگ چائنا چوگ کے درمیان بے آر و مددگار چھوڑ گئی کیا تمام اس عمر پر سمجھوتا کر لیں گے کہ انٹی ٹیررسٹ ایکٹ کمانین کے در سے اب مزید مظاہرے یا احتجاج نہیں کیے جائیں گے کیونکہ ایک بات بڑی واضح ہے کہ پاکستان میں تو جو ہی جس کو بھی دبانا ہوتا ہے زلیل کرنا ہوتا ہے اس کے خلاف انصداد دہشتگردی ایکٹ کی دفعات لگا دی جاتی ہیں یہ کیا بدزن کارکنوں کو دوبارہ موٹیویٹ متحرک کیا جا سکے گا یہ بڑے سوالات ہیں جو جواب صرف عمران خان کے پاس ہے کہ کیا اس قیادت کا اعتصاب ہوگا یا مزید پشتون نوجوان موقع پرست سیاستدانوں کی مسلحت کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے موسیقی